السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عابد ہے میں دل کا سپیشلسٹ ہوں میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں کام کرتا ہوں از فیلو انٹرونشن کاریالوجی یہ جو سٹنٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی پوالٹیز ہوتی ہیں ان کے ٹائپس ہوتے ہیں پہلے زمانے میں جو پہلے پہلے سٹنٹ آئے تھے آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے تک جو سٹنٹ استعمال ہوتے تھے وہ ان کو ہم بیئر میٹل سٹنٹ کہتے تھے وہ صرف سٹیل کے یا ٹائٹینیم کے کسی مٹیریل کے بنے ہوتے تھے لیکن ان کے اوپر کوئی دوائی نہیں ہوتی تھی بعد میں آئیں میڈیکیٹڈ سٹنٹ جنہیں ہم ڈرگ ایلیوٹنگ سٹنٹ کہتے ہیں جن کے اوپر ایک خاص قسم کی دوائی لگی ہوتی ہے اب اس میں یہ اس کی ضرورت کیوں ہمیں پڑی کہ ہم نے دوائی والے سٹنٹ بنائے جو پہلے زمانے کے سٹنٹ ہوتے تھے پرانے بیئر میٹل سٹنٹ وہ مریض کو جب لگتے تھے مریض کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی لیکن کچھ ہر سے بعد عموماً دو تین سالوں کے اندر اندر مریض دوبارہ واپس آتا تھا اسپتال کے ڈاکٹر صاحب مجھے تو دوبارہ وہی تکلیف شروع ہو گئی ہے مجھے تو دوبارہ انجائنا ہوتا ہے تو پھر پتا چلا کہ یہ جو بیئر میٹل سٹنٹ ہیں جو پرانے جنریشن کے سٹنٹ ہیں ان میں آہستہ آہستہ تنگی آتی ہے ان کے اندر عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کچھرا جمع ہو جاتا ہے جس کو پھر دوبارہ صاف کرنا پڑتا ہے اور ایک اور سٹنٹ لگانا پڑتا ہے سادہ الفاظ میں اچھا پھر یہ جو ڈرگ ایلیوٹنگ سٹنٹس آئے نئی ٹیکنالوجی کے سٹنٹس آئے ان کے اوپر ایک خاص دوائی بنائی گئی لگائی گئی کہ جس کے ساتھ اب ان سٹنٹس کی زندگی بہت لمبی ہو چکی ہے عموماً یہ سٹنٹ دس سے پندرہ سال تک کام کرتے ہیں اور ان میں بھی پھر فردر جنریشنز ہیں کچھ سیکنڈ جنریشن ہیں کچھ ترڈ ہے کچھ فورت جنریشن کے سٹنٹس ہیں تو جتنی سٹنٹ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے اس طرح کے خدشات کے سٹنٹ ایک عرصے بعد بند ہو جاتے ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ پرابلمز کم ہوتے جا رہے ہیں ہاں ایک حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو سٹنٹ لگ جائے تو کچھ عرصے بعد اس سٹنٹ میں تنگی یا اس میں بندش آ سکتی ہے عموماً اس کی دو تین اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں صرف یہ نہیں کہ سٹنٹ کا مٹیریل امپورٹنٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے اور آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے سٹنٹ لگانے کے باوجود آپ سگریٹ پی رہے ہیں آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں آپ اپنی غزہ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں آپ اپنے کولیسٹرول کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کو جتنا بھی اچھا سٹنٹ لگ جائیں کچھ عرصے بعد وہ ضرور بند ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اگر آپ کو سٹینٹ لگ جائیں تو سٹینٹ لگنے کے بعد آپ نے اپنی بیماری کا اور بھی اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے پرہیس کا ورزش کا دوائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرول یہ ساری چیزیں اچھی کنٹرول ہوں تاکہ آپ کے سٹینٹس میں بندش نہ آئے تو اگر آپ کی باقی بیماریاں کنٹرول ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا سٹینٹ بند نہیں ہوگا لیکن اگر آپ سٹینٹ لگانے کے بعد بھی اپنے شوگر بلڈ پریشر کا اور ان بیماریوں کے خیال نہیں رکھتے تو دیفنیٹلی آپ کے سٹینٹ میں تنگی آئے گی یہ بند ہوگا اور پھر ہمیں اس سٹینٹ کو کھولنے کے لیے ایک اور سٹینٹ لگانے کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے